تقریبا ہمارے پاس بارہ سے تیرہ ڈریک لوگ انوالز ہیں دوی سارا روپے سے شروع کیا تھا لیکن آہستہ آہستہ جب ہم نے کاروبار کو بڑھاتے گئے ہیں تو ہم نے اب تقریبا اس میں دس سے پندہ لاکھ روپے کی مشینری وغیرہ ہم نے ریسرٹلی ایمپورٹ کیا آٹھ سے نو لاکھ روپے کی سیلز ہم کرتے ہیں اسلام اکنو حسین میں ہوں آپ کا محوست محمد اسلام خوکر سیکٹر میں یہاں پہ ایک ایسا نوچوان جو کہ سوفوئر انجینر ہیں لیکن انہوں نے آن لائن جو کپڑے دھونے کا کاروبار ہے وہ شروع کیا ہے دھو بھی آن لائن کے نام سے ہم ان سے بات کر رہے تھے اسلام علیکم سر اچھا سر یہ بتائیے کہ یہ جو آئیڈیا ہے آن لائن دھو بھی کا آپ کے دماغ میں کیسے آئے اور کب سے یہ کاروبار آپ کر رہے ہیں تو یہ ہم پچھلے چار سال سے کام کر رہے ہیں تو جب ہم یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے اور بہت زیادہ مہنگی سرویس ہمیں ملا کرتی تھی اور اس کے لئے ہمیں بقاعدہ ٹیکسی کر کے دوسرے مرکز جانا پڑتا تھا سو وہاں سے میرے ذہن میں آئیڈیا تھا لیکن دو دارہ ٹھارہ میں جب اسلامباد میں ڈیفرنٹ سرویس آن لائن سرویس شروع ہو رہی تھی تو تب میرے ذہن میں آئیڈیا ہے کہ کیوں نہ ہم دو بھی آن لائن کے نام سے ایک بزنس شروع کریں جس میں لوگوں کو ایک میاری سرویس ان کے دو سٹیپ پہ پروائیڈ کی جائے کس طرح آپ لوگ آپ سے کونٹیکٹ کرتے ہیں کیا طریقہ کار ہے اور کیسے کپڑے یہاں تک پہنچتے ہیں یہ سوڑ سا پروسی گرم میں بتا جائے ہماری آن لائن ویب سائٹ ہے دو بی آن لائن دوڈ ٹیکس کے نام سے اس کے علاوہ ہماری گوگل لسٹنگ ہے لوگ زیادہ تار ہمیں آن لائن دسکور کرتے ہیں اس کے بعد لوگ ہم سے فون کے اوپر ویڈسیٹ پہ رابطہ کرتے ہیں اور ہمارا رائیڈ سیم دے ایک سے دو گھنٹے کے اندر ان سے کپڑے پک کرتا ہے اور ڈیسرنٹ سوڑسیز ہم پروائیڈ کرتے ہیں جس میں ہم چوبیس گھنٹے سے اٹھ پاریس گھنٹے کے دمیان کپڑے واش کر کے آئرن کر کے اور ہنگرز میں ہم بقاعدہ ان کے دو سٹیپ پہ کرتے ہیں کتنے لوگ جو ہیں وہ آپ کے پاس کاربار کر رہے ہیں کتنے لوگ انوالل ہوتے ہیں ان تمام چیزوں میں کون کون سے لوگ جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں جو تقریباً ہمارے پاس بارہ سے تیرہ لوگ انوالل ہیں جو کہ ہمارے ساتھ اس کام میں ہماری مدد کرتے ہیں اس میں ہمارے مینجر اس کے علاوہ ہمارے بائیک رائیڈر اس کے علاوہ ہمارے واش مین پریس مین اور ٹیکنگ کے لیے لوگ ہماری مدد کرتے ہیں میں کپے دلواتوں عام دھوبی سے تو مجھے یہاں پہ کتنا ریڈ کا پرک پڑتا ہے مہنگا ہے سستہ ہے کیا سیسے بائیک لنگ کی سرویسز موجود ہیں تو ہماری سرویسز ان سے کمپیریبل کوسٹ افیکٹیو بھی ہیں اس کے علاوہ جو ہمارا سب سے بہتر سرویس ہے وہ کیونکہ ہم لوگوں کے گھروں سے پکنڈ ڈروپ کرتے ہیں اور ہماری کوالٹی بھی کیونکہ ہم ان آئیس ہماری اپنی سرویس ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو اکمیاری سرویس دی جائے کیا مشکلات ہیں آپ کو جو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو مشکلات آ رہی ہیں تو ہمارا ایسا کام ہے کہ اس میں بہت زیادہ لیکٹسیٹی اور گیس کی ضرورت ہوتی ہے تو جیسے آپ کو پتا ہے کہ گیس اور بجلی گیس کے ریٹس کافی زیادہ بڑھے ہیں اور پیپول کے پرائسز کافی زیادہ ہاتھ ہوئی ہیں تو جس سے ہمارے چھوڑا سا مشکلات ہیں لیکن ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں چونکہ اس میں بہت سے لوگوں کو روزگار ہم دیدنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کاروبار کو بھی چلائیں اور ساتھ ساتھ لوگوں کو ایک میاری سرویس بھی پروائید کریں اچھے سب یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ جو آپ ایکریمنٹ یوز کر رہے ہیں یہ ایک روایتی جو دھوبیوں کا ہوتا ہے کہ کپڑے گھر دھوئے چھوٹی چیک مشین پہ یا کچھ آپ جدید چیزیں بھی لائے ہیں جس سے یہ ہوگی کہ سرویس جو ہے آپ کے اچھی دی جارہے ہیں جب ہم نے شروع کیا تھا تو ہمارے پاس بہت زیادہ اچھے اپورٹی اپیپمنٹ نہیں تھے لیکن تائیم کے ساتھ جس طرح ہم اس بزنس کو چلا رہے ہیں ہے انہوں نے بڑا اچھا آئیڈیا ہے کہ آپ وہ لوگ جو یہاں پہ بیچلر رہتے ہیں جو یہاں پہ جاب کرتے ہیں اور بیچلر ہیں ان کے لئے سب سے بڑا مستہ لانڈری کو ہوتا ہے اب ان کی ٹنشن ختم ہوگی اسلامباد میں صرف یہ کرنا ہے کہ کال کرنی ہے آپ نے آن لائن جن کی ویب سائیڈ ہے پھر یہاں پہ آپ آرڈر دیں گے یہاں سے ان کا کپڑے لے کے آئے گا اور تاریس گھنڈوں میں آپ کو کپڑے دھلے اور اس طریق کی اور پورے ہینگ کی ہوگا کپڑے جو آپ گھر میں ملیں گے ایک اچھا آئیڈیا ہے بیسکلی زیاست جو ہے وہ سوفٹوئر انجینئر ہے لیکن انہوں نے یہ ساتھ میں کرو بار اور یہ کہہ رہے تھے کہ ماشیلون کا کاروبار جو ہے وہ بہت ایک آخری سوال کتنا جو ہے آپ یہاں سے کمال کاروبار کتنے سے شروع کیا تو ماشیلون اب کتنا کاروبار کتنے ہرنگ ہوتی جب ہم نے کاروبار شروع کیا تو ہمارے پاتھ بہت ایسی نہیں تھی ہم نے جس طرح سے ہم نے کاروبار کو بڑھاتے گئے اس کے ساتھ ہم نے کاروبار سے ہم نے کوشش کیا کر سکیں سو جب ہم نے شروع کیا تھا تو ہم نے بلکل تقریبا 20 سلاح روپے سے شروع کیا تھا لیکن آہستہ آہستہ جب ہم نے کاروبار کو بڑھاتے گئے تو ہم نے تقریبا اس میں 10 سے 15 لاکھ روپے کی مشینری وغیرہ ہم نے ریسلٹ کی ہے اور ہم تقریبا مہینے آج سے 9 لاکھ روپے کی سیلز ہم کرتے اور ابھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ پروفیج کے زیادہ ہم اس کو حیر کریں تاکہ ہم اس کاروبار کو بڑھا سکے آجیز جیز صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کیونکہ وہ software انجینئر ہیں وہ جاب کرتے ہیں کمپنی میں لیکن رہائش جہاں پہ خانہ ان کو فری دی جاتا ہے گاڑی یہاں پہ رکھی وہ فری دی جاتی ہے تو یہ ان کو طلیب اچھی دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ جہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو رہائش دے رہے ہیں میرے اپیسیڈ کو اپنے دیکھنا ہے لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا اپنے میرے بانا سبسکرائب کر اجازت دیجئے اللہ نگ موسیقی